ملنے والوں میں نہیں تھا خوبروں کون تھا جو ملنے والوں میں نہیں تھا خوبروں بھولنے بیکھی تو کس کس کی نہ یاد آئی حسین بہرہے تھے آنکھ سے آنسو تیری روکسک کے بعد بہرہے تھے آنکھ سے آنسو تیری روکسک کے بعد پھر کوئی آنسو نہ ٹپ کا آنکھ پتھر آئی حسین ہاتھ میں کوزے لیے سب آسمان تک تے رہے ہاتھ میں کوزے لیے سب آسمان تک تے رہے عبر نے ایک بوند پانی کی نہ برسائی حسین دور افتادا سفر سے لوٹ کر میں نے نوے دور افتادا سفر سے لوٹ کر میں نے نوے تھنڈا پانی جب پیا بس تیری یاد آئے حسین ہاتھ میں تھنڈا پانی جب پیا بس تیری یاد آئے حسین آج بھی زینہ کی آتی ہے صدا بھائی حسین صلوات پڑھیں محمد محمد ہی گریب زہرہ پہ کیا وقت ہے غریبی کا مرے بانچاک ہے بالوں میں خاک کر ببلا تلاش کرتے ہیں رستا نظر نہیں آتا اور ایسے حال پہ ہستے ہیں شہر پہ اہلِ جفا بہن کی کاندھوں پہ کل کائنات لاتے ہیں قدم قدم پہ یہ آواز دیتے جاتے ہیں ام لیلا سنبھال زینب کو ام لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میلاش اکبر ام لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میلاش اکبر ام لیلا سنبھال زینب کو بولے ہوں گے حسین یہ رو کر ام لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میلاش اکبر ام لیلا سنبھال زینب کو نوجوان لاش ہے زیفی ہے میری نظروں سے دیکھ منظر کو کیسے ہم شیر کو سنبھالوں گا میں سنبھالے ہوئے ہوں اکبر کو تیرا حسان ہوگا یہ مجھ پر ام لیلا ام لیلا سنبھال زینب کو اس کے سینے سے لے کے نام علی میں نے برچی ابھی نکالی ہے امتہاں دے چکی میری گربا اب تیری بے کسی کی باری ہے تُو بھی اس وقت یا علی کہ کر ام لیلا سنبھال زینب کو دو نگینے تھے اس کی جھولی میں دونوں اکبر پہ کر دیئے صدقہ سبر ایسا کہ اپنے بیٹوں پر میں نے روتے اسے نہیں دیکھا ہے مگر اب یہ لاشا اے اکبر ام لیلا سنبھال زینب کو روک رکھا ہے اپنے آشکوں کو سب سے چھپ چھپ کے آہیں بھرتی ہے میں سمجھتا ہوں مادر اکبر تیری ممتہ پہ جو گزرتی ہے رکھے اپنے کلیجے پر بتھے ام لیلا سنبھال زینب کو ام لیلا سنبھال زینب کو ایسے لاشے جوان اٹھائے ہوں ایڑی آنکھت بناتے آئی ہے ان نشانوں کو پیچھ پیچھے میرے امہ زہرا مٹاتے آئی ہے اس کی نظریں نہ دیکھے یہ منظر ام لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میل آشے اکبر ام لیلا سنبھال زینب کو اے تکلم و شام کو باکا تے ہوا ہوگا کس طرح سے سفر امہ زینب امہ زینب سنبھال زینب کو اور ہوگا حسین کے لب پر ام لیلا سنبھال زینب کو ام لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں لا رہا ہوں میل آشے اکبر ام لیلا سنبھال زینب کو ام لیلا سنبھال زینب کو ٹھیک پہنے آن بھجیں پہلانا محمد پہ تشکلیں لے آنگے لہذا اپنے وقت خیال دے ہوئے کیونکہ مسجد بسابی مجد سلسلہ ہے اور آبھال سے دستا دستا ہوں انسان سلسلہ اپنے وقت خیال دکھئے موسیقی 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 انشاءاللہ موسیقی 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 گی اس سال ہم تفسیرِ سورہ اے پڑھانی کے علمان سے آپ اس راست سے مسلسل پانس دن کتاب کرنے کا شرف حاصل کریں گے مختلف چھوٹے چھوٹے سورے جو قرآن حجید کے ہیں پھر پانس دن ہماری گفتگو کے مرکز میں انشاءاللہ رہیں گے تفسیر تو بہرحال ایک بہت بڑا بس الفاظ کے جو ظاہری مطالب اور ظاہری مانا جو پہلے سے آپ کے علم میں بھی ہے کوئی نئی بات نہیں ہوگی بس اسی کو ایک جگہ سمیٹ کر آپ کو سنا دینا ہے اور بتا دینا ہے آج آواز کر رہے ہیں ہم سورے مبارک ہے حمد اس سے جسے فاتحہ دل کتاب بھی کہا جاتا ہے پہلی مدلس ہے پھر انشاءاللہ سورے گوزانہ بدلتے رہیں گے اور ایک دن ایک سورہ اور اس کے مطالب اس کے معانی اور اس کی تھوڑی سی تفسیر انشاءاللہ آپ کے ساتھ بیان کرنے کا شرف فاصل کرتے رہیں گے آج سورے مبارک ہے حمد کی گفتگو ہے جسے فاتحہ دل کتاب بھی کہا جاتا ہے یعنی قرآن مجید کا یہاں سے آعاز ہوا ہے فاتحہ دل کتاب اور سورے مبارک ہے حمد سورے مبارک ہے فاتحہ کی فضیلت ہے کہ لا صلات اللہ فاتحہ دل کتاب وہ نماز نمازی نہیں ہوتی ہے جس میں سورے مبارک نہ پڑھا جائے وہ نماز نمازی نہیں ہے جس میں سورے مبارک نہ پڑھا جائے کسی صاحب کے ذہن میں یہ بات آئے کہ سورے مبارک چھوٹا سورہ ہے ہم اس کی جگہ سورے محمد پڑھنا شروع کرتے ہیں وہ جائے علماز اللہ قبول کر لے گا سورہ رحمان بڑا سورہ ہے اور اسی کا بنایا ہوا ہے مگر پھر بھی اللہ کو برداشت نہیں پڑھا کہ اسی کے بنائے ہوئے کو اسی کے بنائے ہوئے کی جگہ بٹھا دے پر اعتبار یہ تو تیرا ہی بنایا ہوا ہے سورہ رحمان بھی تیرا ہے سورہ ہم بھی تیرا ہے اللہ جواب دے گا دونوں بہنے رہے مگر خانش تمہاری شامل ہو گئی مرضی تمہاری شامل ہو گئی تم میرے بنائے ہوئے کو بھی میرے بنائے ہوئے کی جگہ نہیں رکھ سکتے اپنی مرضی سے اس میں بھی میری ہی مرضی کمال پر ہوگی سوچنے کی بات ہے جب اللہ کو یہ برداشت نہیں ہے کہ اس کا بنایا ہوا ہے اس کے بنائے ہوئے کی جگہ بیٹھ جائے تو اللہ کو یہ کیسے برداشت ہوگا کہ اس کے بنائے ہوئے کی جگہ کوئی ہمارا بنایا ہوا بٹھا دے ایک سلوار پڑھیں مرضیم کے پر محمد علیہ وآلہ آغاز ہوا ہے سور مبارک حمد کا چونکہ ہمارے ہاں قرآن مجید میں سور مبارک توبہ کے علاوہ ہر سور کا جز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم اب اس کا آپ الگ الگ ترجمہ دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم آغاز کہاں سے ہوا ہے بے سے بے اس قیانت کے لیے آتی ہے عربی عدد میں یعنی مدد جب کسی سے ماننا ہو تو وہاں بے قیس امار کی آجاتا ہے بے اس لیے آتی ہے مدد کے لیے بے کہاں کے کیا ہے؟ اسم اسم کہتے ہیں نام کو اسم کو اسم کیوں کہا جاتا ہے؟ اسم کے اصل معنی لگت میں بلندی کے کیا ماننا ہے اسم کے؟ بلندی کے اسم کو اسم کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اسم کے ذریعے وہ ذات جو چھپے ہوئے پردے میں رہتی ہے اسے ضرور کی بلندی مل جاتی ہے مسئلہ نہ باہر لکھلے آپ سے کسی نے پوچھا کہ صاحب نے مل جس پڑھی اب آپ بتا رہے ہیں کہ صاحب تھے کالا سا ماما تھا کالی تبا تھی کالی ابا تھی پڑھ رہے تھے سامنے والے کو آپ کیا سمجھا پائیں گے؟ لیکن جیسے ہی آپ نے کہا کہ جعفر عزمی صاحب مل جس پڑھ رہے تھے تو میری ذات جو ابھی خفا کے اخفا کے پردوں میں چھپے ہوئی تھی اس سے ضرور کی بلندی نصیر ہوگی اسی لیے اسم کو اسم کہا جاتا ہے کہ جو ذات چھپے ہوئی ہوتی ہے اسے ضرور نصیر ہو جاتا ہے اسم کے آگے کیا ہے؟ اللہ کس کے نام سے شروع کر رہے ہیں؟ اللہ کے نام سے تو اللہ کے تو بہت سارے نام ہیں وفار بھی، طفار بھی، جفار بھی، متقلم بھی، بصیر بھی، نصیر بھی سارے نام اللہ کے ہیں اللہ ہی کو کیوں چھنا شروع کرنے کی نہیں توجہ دیجئے گا اس لیے چھنا کہ اللہ کا جو بھی نام ہے وہ کسی ایک صفر کی طرف اشارہ کرتا ہے مصدر رحمان ہے تو صرف رحمت کی طرف اشارہ کرتا ہے رحیم ہے صرف رہمت کی طرف اشارہ کرتا ہے تقار ہے تو صرف تحت کی طرف اشارہ کرتا ہے جبار ہے تو صرف جبر کی طرف اشارہ کرتا ہے متقبر ہے تو صرف تقبر کی طرف اشارہ کرتا ہے عظیم ہے تو صرف عظمت کی طرف اشارہ کرتا ہے لیکن اللہ ایک ایسا نام ہے جو اس کے تمام صفحات کی طرف اشارہ کرتا ہے تو ضروری ہے اور پہتر کیا ہے کہ اللہ ہی کے نام سے اپنے کام کا ہم آغاز کریں اللہ کیا لی کیا ہے رحمان اور رحم رحمان کے معنی بھی رحم کرنے والا رحم کے معنی بھی رحم کرنے والا لیکن بڑا فرق ہے رحمان کی رحمت میں اور رحم کی رحمت میں رحمان کی جو رحمت ہے وہ عمومی ہے سب بندوں کو اسی نے پیدا کیا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ سب بندوں کے اوپر ضرورت کے اعتبار سے رحمت حاضر کریں جس کی جو بھی ضرورت ہے اس ضرورت کو پورا کرنا کس کا نکام ہے جس نے پیدا کیا ہے تو سب پر وہ رحمت نازل کرتا ہے اس لیے وہ رحمان ہے کچھ اس کے مخصوص بندے ہیں جو اپنے اعمالِ صالحہ کے ذریعے اس کے قریب ہو جاتے ہیں اس پر وہ خصوصی رحمت نازل کرتا ہے اس کا مطلب وہ رحمت ہے تو رحمت کا تعلق عمومی رحمت سے ہے رحمت کا تعلق خصوصی رحمت سے ہے تو شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمت بھی ہے اور رحمت بھی ہے میں نے کیا اس کیا ظاہری مطالب بیان کر رہے ہیں تفسیر بیان نہیں کرنی تفسیر تو اتنی زیادہ ہے کہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ پوری رات میں بیٹھا رہا پوری رات بیٹھ کر بھی بے کی تفسیر مکمل نہیں ہو پائے اور جب میں چلنے گئے راتو مولا نے بس سے فرمایا ابن عباس بس اتنا سمجھتے جاؤ جو پورے قرآن میں ہے وہ سورہ ہم میں ہے جو سورہ ہم میں ہے وہ بسم اللہ ورحمان ورحیم میں ہے جو بسم اللہ ورحمان ورحیم میں ہے وہ بے میں ہے جو بے میں ہے وہ بے کے نکتے میں ہے وَنَا نُرْتَتُ الَّتِي تَحْتَ الْبَاع میں ہی وہ نکتہ ہوں جو بے کے نیچے لگا ہوا اس کا مطلب بے کے نیچے کے نکتے کو علی کہا جاتا ہے بے کے نیچے کے نکتے کو علی کہا جاتا ہے اور یہ ہمیشہ سے تشمنانِ علی کی تہذیب رہی ہے کہ وہ تمام وزیرتیں جو علی کے لیے تھی اس کو چھوڑایا گیا گیا اس کو قصف کیا گیا ہے یعنی وجہ ہے کہ جو امیرے شام نے نماز پڑھائی تو پیچھے سے صحابہ نے نماز کے بعد کہنا شروع کر دیا نَسَئِتَا أَمْ أَسْرَفْتَا تُو بِسْمِ اللَّهِ کو چوری کر گیا ہے یا بھول گیا ہے اس میں بھی علی کی فزیرت شپی ہوئی ہے تو دشمنانِ اہلِ بیت کا کام کیا ہے علی کی فزیرت کو چھوڑانا لیکن دشمنانِ اہلِ بیت کو پتا ہی نہیں ہے چھوڑانا اور ہے مان کا اصلی جگہ پہ ہونا اور ہے لوگوں نے اہلِ بیت کے فضائل کو چھوڑا چھوڑا کے اپنے منصف تو حاصل کر لیے مگر اہلِ بیت کی منظر تک پہنچی نہیں پائے ان بیچاروں کو پتا ہی نہیں تھا کہ تخت پر قبضہ کر کے خلیفہ بننا اور ہے سورج فنگلی کے اشارے سے پلٹانا اور ہے سورج فنگلی کے اشارے سے پلٹانا اور ہے ان پیچاروں کو پتا ہی نہیں تھا سردیم کہہروانا اور ہے رضوان کو درزی بنا کے بھلانا اور ہے ایک سروان پڑھیں ملچل کے پر مخمہ دعوانے اور توجہات رکھے گا بہت انشاءاللہ آپ کو بلندی تک لے کے چلنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بات کیا ہے الحمدللہ عبیل تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے حمد کے معنی تعریف ہے اور عربی زبان میں ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے مدہ کیا استعمال ہوتا ہے مدہ مدہ کے معنی بھی تعریف کے حمد کے معنی بھی تعریف کے مگر دونوں تعریفوں میں فرق ہے یہاں سے مکمل تریقہ سے میرے ساتھ جڑ جائیے گا دونوں تعریفوں میں فرق جب غیر اختیاری کمال پر تعریف کی زائے تو اسے مدہ کہا جاتا ہے اور جب اختیاری کمالات پر تعریف کی زائے تو اسے حمد کہا جاتا ہے یہ ہے اختیاری کمال مطلب آپ کوئی دیکھیں کہ یہ پنکھا بہت اچھی ہوا دے رہا ہے اور آپ اس کی تاریخ کریں کہ پنکھا بہت اچھی ہوا دے رہا ہے یہ تاریخ مدہ کہلاتی ہے اس لیے کہ پنکھے کی اچھی ہوا پنکھے کے اختیار میں نہیں ہے کسی نے اس کو اچھا بنایا ہے تو اچھا ہے میں سو سرما رہے ہیں کسی نے اس کو اچھا بنایا ہے تو اچھا ہے وہ اس کا اپنا کمال نہیں دے یہ غیر اختیاری کمال ہے اسے کیا کہا جاتا ہے مدہ لیکن جب اللہ کی تاریخ کی جائے تو اس کے سارے اختیاری کمالات ہیں اس کا مطلب سنہت کی تاریخ سنہت کی تاریخ نہیں ہے سانے کی تاریخ ہے اب آپ کو ایک اور پہلو دکھاتا ہوں الحمد یعنی تمام تاریخ اللہ کے لیے تمام تاریخ کا مطلب تاریخ کی جتنی بھی قسمیں ہو سکتی ہیں سب اللہ کے لیے دوسرا پہلو اب تیسہ پہلو یہ بہت اہم پہلو تیسہ پہلو کیا ہے جس کی بھی آپ تاریخ کریں گے وہ پلٹ کے جائے گی اللہ کی طرح مثلا کوئی ڈاکٹر اچھا ہی راج کرتا ہے آپ اس کی تاریخ کریں کہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے یہ تاریخ اصل میں ڈاکٹر کی نہیں ہے اس کے ہاتھ میں شفا کسی نے رکھی ہے تو شفا ہے اس کا مطلب ڈاکٹر کی تاریخ بھی ڈاکٹر کی تاریخ نہیں ہے اللہ کی تاریخ ہے اسی لئے میں نے ارس کیا سنعت کی تاریخ سنعت کی تاریخ نہیں ہے سانے کی تاریخ ہے خلطت کی تاریخ خلطت کی تاریخ نہیں ہے خالف کی تاریخ ہے تصویر کی تاریخ تصویر کی تاریخ نہیں ہوتی مصور کی تاریخ ہوتی ہے اور پروردگان نے قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر خود کو مصورت دہا ہے اللہ خالف ہے باری ہے مصور ہے ایک جگہ اشارت فرمایا اس اللہ نے تمہاری تصویر بنائی کتنی پیاری تصویر بنائی اللہ نے اپنی تعریفات میں اپنی حمد میں تصویر کو مرکز میں کیوں رکھتا ہم محسوس کیجئے گا تصویر ہمارے گھروں میں جو ہوتی ہے جسے ہم پینٹنگز کہتے ہیں یہ پینٹنگ ہے مثلا ہم پینٹنگ کو ایسی جگہ پہ نہیں رکھاتے جہاں سے ہوا کہ آنا جانا ہو اس لیے کہ ہوا کے مطابقے پہ تصویر آپ لگائیں گے تو تصویر دھول نہیں پڑ جائے گی اس لیے تصویر کو آپ ایسی جگہ پہ نہیں لگاتے جہاں دھول اور خاک اٹھتی ہو دھول اور خاک پڑے گی مٹی آئے گی تصویر تک تو بھی تصویر کو خراب کر دے گی تصویر کو ایسی جگہ پہ نہیں لگاتے جہاں پانی کارا جانا ہو پانی بھی تصویر کو خراب کر دے گا اس کی تصویر سے تصویر کو وہاں نہیں لگاتے جہاں آگ پہنچ جاتی ہو آگ تصویر تک پہنچی تو آگ تصویر کو جلا دے گی آپ نے شاید توجہوں نہیں فرمائی تصویر کو آپ آگ سے بچاتے ہیں پانی سے بچاتے ہیں ہوا سے بچاتے ہیں مٹی سے بچاتے ہیں تصویر کے یہ چار دشمن ہیں آگ ہوا پانی مٹی آگ ہوا پانی مٹی تصویر کے چار دشمن انہی چار دشمنوں کو ایک جگہ جمع کر کے جو انسان کی تصویر بنا لیتا ہے اسے کو اللہ کہتے ہیں انہیں چار دشمالوں کو ایک جگہ جمع کر کے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ کی صفت کیا ہوئی مختلف مزاجوں کو ایک جگہ جمع کر دے اسے اللہ کہتے ہیں اب اگر کسی انسان میں بھی یہ صفت آ جائے کہ وہ مختلف مزاجوں کو ایک جگہ جمع کر دے تو پھر وہ بندہ بندہ نہیں رہتا اللہ کی صفات کا مظہر بن جاتا ہے اسے دیکھ کے اللہ کو لوگ پہچانتے ہیں اسے سمجھ کے لوگ اللہ کو سمجھتے ہیں اس لیے کہ یہ اللہ کی صفت ہے کہ مختلف مزاجوں کو ایک جگہ جمع کر دے اگر بندہ بھی ایسا کرنے لگے تو اللہ کی صفات کا مظہر بن جاتا ہے اب اگر ایسا بندہ تلاش کرنا ہو جو مختلف مزاجوں کو ایک جگہ لکے جمع کر دے تو کربلا کے میدان میں چلیے حسین نے سب بنائی جس طرف میں مسلم ہیں اسی طرف میں مسلم نعو سجا ہیں جہاں مسلم نعو سجا ہیں وہی زہر ہیں جہاں زہر ہیں وہی سعید ہیں جہاں سعید ہیں وہی عباس ہیں جہاں باس ہیں وہی قاسم ہیں جہاں قاسم ہیں وہی اکبر ہیں حسین نے کربلا کے میدان میں اتنے مزاجوں کو ایک جگہ جمع کر کے بتایا کہ حسین ایک کو بہتر نہیں کرتا بہتر کو ایک بنا دیتا ہے ایک صلوات پڑھیں مرزل کے پر محمد و آل محمد محسوس فرما رہے ہیں تو تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا پالے والا آگے کیا ہے الرحمانر یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں بسم اللہ الرحمانر رہی مالک یوم الدین کون ہے وہ اللہ جو یوم الدین کا مالک ہے یہ ساری بات کس کی چڑھ رہی ہے اللہ کی اللہ کی تعریف ہے اللہ کی توصیف ہے اللہ کی حمد میں اللہ کی رب ہے اللہ پالے والا ہے اللہ رحمان ہے اللہ رحیم ہے اللہ مالک ہے جب سب کچھ اللہ ہی ہے تو ہم ادھر ادھر کسی دروازے پہ کیوں جائیں ایاکناہ ہو تو وہ ایاکناہ سلائی ہم تیری کی عبارت کرتے ہیں اور تجھ بھی سے حضرت چاہتے ہیں کیا کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں پروردگار ہم تجھے سے مدد چاہتے ہیں دنیا ہم پہ ادھراز کرتی ہے کہ نماز میں تو کہتے ہو کہ مدد اللہ سے چاہیے باہر نکلتے ہو تو یہاں علی مدد کہنا شروع کر دیتے ہو مدد جب اللہ سے مانگ رہے ہو تو باہر نکل کے یہاں علی مدد کیوں بول رہے ہو ان لوگوں نے صرف ایاکا نستائی دیکھا ایاکا نابدوں نہیں دیکھا صرف یہ تو نہیں کہتا ناکہ ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں یہ بھی تو کہا تھا کہ ہم تیرے عبادت کرتے ہیں عبادت کس کی ہے اللہ کی ازان شروع کہ اللہ اکبر اشہدو اللہ الہیلہ اللہ اشہدو اللہ محمد الرسول اللہ عبادت تو اللہ کی ہے محمد کا ذکر کیوں آرہا ہے بھئی عبادت جب دنیا ہم پہ کیا ادھراز کرتی ہے مدد اللہ سے مانتے ہو تو باہر نکل کے علی کا تذکرہ کیوں علی کا نام کیوں دنیا والوں کو بتائیے عبادت جب اللہ ہی کی ہے تو محمد کا تذکرہ کیوں اور اسی قزار میں نہیں تشہود میں بھی محمد کا تذکرہ ہے دنیا ہمیں کیا جواب دے گی اس محمد کا تذکرہ ضروری ہے اس لیے ضروری ہے کہ اسی محمد نے تو خدا کو پہچنوایا ہے تو پھر ادھری بات کیوں کرتے ہو بات مکمل کرونا کہ علی کا تذکرہ یوں ضروری ہے کہ علی نے نبی کو پہچنوایا ہے نبی کا تذکرہ یوں ضروری ہے کہ نبی نے خوٹا کو پہنچان رایا تھا اگر علی کا ذکر ہونا تو دنیا نبی کو پہنچان بھی نہ پائے اب جاگر گازی تو یہ چشمہ لگایا ہوا ہے پاور کا چشمہ ہوتا ہے پاور کا چشمہ جس میں لگایا ہوا ہو اس کے سامنے کتاب رکھئے چشمہ اتروائی ہے کہیے کہ پہنکے دکھائے گا کیا کہے رہوں کچھ نظر نہیں آرہا ہے کچھ تو نظر آرہا ہوگا کیا نظر آرہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے لرس دکھائے دی رہے ہیں اب چشمہ لگا دیجئے کم پڑھو فورا پڑھتے گا کیا کہے گا وہ لفظ جیسے ہے ویسے ہی دکھائے دی رہے ہیں پڑھ کے بتاؤں گا کلتبتہ میں سن کے بتاہے جب کلتبتہ میں سن گیا چشمہ لگا کے پڑھائیے کو لفظ جیسے ہے ویسے ہی دکھائے دیں گے چشمہ اتار دیجئے تو اللہ چھوٹے چھوٹے دکھائے دیں گے تمجھونی فرمائی آپ نے علی کا ذکر نبی کو دیکھنے کا چشمہ ہے علی کا ذکر نبی کو دیکھنے کا چشمہ ہے جس نے چشمہ لگا کے نبی کو دیکھا اسے نبی نبی نظر آیا جس نے چشمہ اتار دیا اسے نبی اپنے جیساں نے بنایا ایک صلوات پڑھیں مجھل کے بر محمد و آل محمد تو ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں کیا مدد چاہتے ہیں مدد کس سے چاہ رہے ہیں اللہ سے کیا مدد چاہتے ہیں اہدنا صراط المستقیم مدد یہ چاہیے کہ ہمیں صراط المستقیم دکھاتے ہیں ہمیں صراط المستقیم پر تائم رہتے ہیں یا ہمیں صراط المستقیم دکھاتے ہیں اللہ سے ہم نے کیا مدد مانگی سرات مستقیم دیکھا اب اللہ کا جواب بھی آگیا مجھ سے مدد مانگنے آئے ہو سرات مستقیم دیکھنا ہے تو میں دکھا رہا ہوں سرات اللہ دینہ انہم تالی یہ سرات مستقیم ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ نے نعمتیں نازل فرمائی ہیں اللہ نے جواب کیا میرے پاس مت آؤ ان لوگوں کو ڈھونڈو جن پر میں نے نعمتیں نازل فرمائی ہیں جن پر میں نے نعمتیں نازل فرمائی ہیں انہی کا راستہ سرات مستقیم ہے کھانا نعمت ہے پینا نعمت ہے ہواوں کا چلنا نعمت ہے فضاؤں کا کرنا نعمت ہے ساری چیزیں نعمت ہیں تو نعمتیں پہ یہ سبھی کے اوپر نازل ہو رہی ہیں نعمتیں پہ یہ سبھی کے اوپر نازل ہو رہی ہیں تم کسی کے بھی پیچھے چل دیں رہے گے سرات مستقیم پر اس کا مطلب کسی خصوصی نعمت کا تعلق ہے سرات مستقیم سے اب یہ خصوصی نعمت کہاں تلاش کرے گی کس پر نازل ہوئی ہے اسی دیر کے لئے اللہ نے فرمایا تھا آج میں نے دیر مکمل کر دیا نعمتیں تمام کر دی جس پر قدیر کے میدان میں نعمتیں تمام ہوئی ہیں اسی کے راستے کو سرات مستقیم کر دیا اسی کے راستے کو سرات مستقیم کہتے ہیں اب ذرا جو جائیے گا یہاں سے دعا کیا کرتے ہیں ہم اہدنا سرات المستقیم سرات مستقیم کی ہدایت دے کس سے بول رہے ہیں اللہ سے بول رہے ہیں کیا بول رہے ہیں سرات مستقیم کی ہدایت دے سرات مستقیم کی ہدایت دے سرات مستقیم کی ہدایت دے منافقت دیکھئے ہدایت اللہ سے مانتے ہیں ہادی خود بنا لیتے ہیں جب ہدایت اللہ سے مانگ رہے ہیں تو ہادی بھی تو اللہ کی بنائے گا اسے پتا ہے کہ رسول کی جگہ پر بیٹھنے والا کیسا ہوگا ہمیں نہیں پتا ہے اس اللہ کو پتا ہے کہ رسول کی جگہ پر بیٹھنے والا کیسا ہوگا جنابِ رملہ بنتِ عبو سفیان جنہوں میں حبیبہ کے لقب سے نام سے یاد کیا جاتا ہے لقب سے یاد کیا جاتا ہے ابو سفیان کی بیٹی تھی امہ حبیبہ ام المومنین ہیں رسول کی زوجہ ایک دن آگئے باق ملاقات کے لیے بیٹی سے چاہا کہ بستر پہ بیٹھ جائے نبی کے جناب امہ حبیبہ نے بستر پلٹ دیا یہ کہتے ہوئے پلٹ دیا کوئی نا اہل نبی کے بستر پہ نہیں بیٹھ سکتا کوئی نا اہل نبی کے بستر پہ نہیں بیٹھ سکتا توجہ نہیں فروایا آپ نے یہ بیٹھنے کی بات ہو رہی ہے نبی کے بستر پہ ابھی نبی کے بستر پہ سونے کی بات نہیں ہو رہی ہے سوچنے کی بات ہے جب نبی کے بستر پہ کوئی نا اہل بیٹھ نہیں سکتا تو پھر سونے کے لیے کسی اہل کو تلاش کیجئے کہ نبی کے بستر پہ کون سو سکتا رہے یا نبی اللہ کوئی اہل ہو کسی کو سلا دیجئے جبرائیل آئے ہیں پیغام حجرت لے کر انہی پر سلا دیجئے نبی جواب دے کہ یہ میرا بستر ہے میرے بستر پہ جبرائیل بھی نہیں سو سکتے یہ میرا بستر ہے میرے بستر پہ آدم بھی نہیں سو سکتے نو بھی نہیں سو سکتے عبرائیل بھی نہیں سو سکتے اسماعیل بھی نہیں سو سکتے یا نبی اللہ سمجھ میں نہیں آیا کہ سمجھنا ہو تو ایسے سمجھو میرے بستر پہ جو سوئے گا اسے رات بھر محمد لگنا ہے جو میرے بستر پہ سوئے گا اسے رات بھر محمد لگنا ہے اب ایسا ہی میرے بستر پہ سو سکتا ہے جس کی کروٹ میرے جیسی ہو جس کا سونا میرے جیسا ہو اور صرف کروٹ اور سونے کی بات نہیں ہے توجہ دیجئے گا عزیزو بہت عظیم مقام پہ آپ کو لے کے آگے ہوں صرف گروت اور سونے کا مسئلہ نہیں روایات میں ملتا ہے نبی جب کسی جگہ سے گزرتے تھے تو لوگوں کو خبر ہو جاتی تھی کہ یہاں سے نبی گزرے ہیں کیسے خبر ہوتی تھی اس لیے کہ نبی کے بدن سے ایک مخصوص قسم کی خشبو آتی تھی وہ خشبو بتاتی تھی کہ یہاں سے نبی گزرے ہیں نہیں توجہ فرمائیں صرف گروت اور سونے کا مسئلہ رہی ہے اس کے بدن سے خشبو بھی وہی آتی ہو جو نبی کے بدن سے آتی ہے تاکہ رات بر کافر یہ سوچتے رہے کہ نبی سو رہے ہیں اب ایسے لوگ کہاں سے تلاش کریں جن کے بدن کے خشبو بھی نبی جیسی ہے تلاش کرنا ہو تو چادر زہرہ میں چلیے آئے ہیں امام حسن کیا پوچھا رہا میں ایسے خشبو محسوس کر رہا ہوں جیسے میرے نانا کے خشبو ہو شہزادی نے چادر کے طرف اشارہ کر دیا کہ جاؤ تمہارے نانا وہاں بات پوری ہو گئی اب امام حسین تشیخ لڑ انہوں نے کیا فرمایا ایسے خشبو محسوس کر رہا ہوں جیسے نانا کے خشبو بلکل یہی فرمایا نا پھر اشارہ چادر کی طرف امام حسین چادر میں چلے گئے پھر مولا علی آئے ایسے خشبو محسوس کر رہا ہوں جیسے نانا کے بدر کی بھائی کے بدر کی خشبو شہزادی نے پھر چادر کے طرف اشارہ کر دیا ہمولا کہنا چادر میں چلے گئے اب اس پہ تھوڑا سا توجہ فرمائیے امام حسن کا سوال ٹھیک ہے چونکہ چادر میں اکیلے رسول ہیں کہ میں ایسے خشبو محسوس کر رہا ہوں جیسے نانا کے خشبو ہیں لیکن جب امام حسین تشیخ لائے تو چادر میں تنہا نبی نہیں ہے چادر میں امام حسن دنیا میں حسن بھی ہیں کیا پوچھ گیا چاہیے تھے امام حسین کو کہ ایسے خشبو محسوس کر رہا ہوں جیسے نانا کی خشبو ہو اور میرے بھائی کی خشبو ہو جب مولا کائنات تشیخ لائے تو چادر میں تین شخصیتیں ہیں نبی بھی ہیں حسن بھی ہے حسین بھی ہے علی کو کیا سوال کرنا چاہیے ایسے خشبو محسوس کر رہا ہوں جیسے میرے بھائی اور بچوں کی خشبو ہو لیکن جو حسن نے کہا وہی حسین نے کہا جو حسین نے کہا وائی علی نے کہا ہم دستِ عدد چھوڑ کے عالمِ تصورات میں بارگاہِ مولاِ کائنات میں از گزار ہو یا علی چادر میں تین افراد ہیں حسن کا نام الگ لینا چاہیے تھا حسین کا نام الگ لینا چاہیے تھا نبی کا نام الگ لینا چاہیے تھا علی شاہد پلٹ کے جواب تھے اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آئی ارے نام تو الگ تب لیا جاتا جب خوشبو الگ ہو جب خوشبو ایک ہے تو نام میں ایک ہی لیا جائے گا اس کا مطلب جو نبی کے خوشبو ہے وہی حسن کی خوشبو ہے جو حسن کی خوشبو ہے وہی حسین کی خوشبو ہے جو حسین کی خوشبو ہے وہی علی کے خوشبو ہے اب سمجھ میں آیا رات پر کافر یہ کیوں سوچتے رہے کہ نبی سو رہے منظر دو ہیں نبی نے جب حجرت کی ہے قدموں کی آواز سنی نبی نے اپنے قدم تیزی سے بڑھائے قدموں کی آواز اور قریب ہوئی نبی نے قدم تیزی سے بڑھائے قدموں کی آواز اور قریب ہوئی نبی نے قدم تیزی سے بڑھائے یہ دستہ آپ پیچھے سے چل کیا رہے تھے نبی کے انہوں نے قریب آ کے کہا یا نبی اللہ آپ میرے قدموں کی آواز سن کر تیزی سے کیوں سن رہے تھے نبی نے فرمایا میں نے سوچا جیسے میرے پیچھے کچھ کافر آ رہا ہے توجہ ہی نہیں فرمائی آپ نے دنیا ہم سے کہتی ہے سب کو مانو سب کی مانو سارے صحابی برابر ہیں ہرے بھائیہ سارے صحابی کیسے برابر ہو سکتے ہیں ایک وہ ہے جسے کافر نبی سمجھ رہے تھے ایک یہ ہے جسے نبی کافر سمجھ رہے تھے ایک صلی اللہ پڑھیں ملزل کے بار محمد و آل محمد تو جناب ام حبیبہ نے کیا فرمایا یہ نبی کا بستر ہے اس پر کوئی نااہل نہیں بھیس سکتا دیکھئے ام المومنین ہیں کہ پھر ملاحظہ کیجئے گا ام المومنین ہیں ام المومنین ہیں پاک کو شریعت بتا رہی ہے پاک کے ساتھ مل کر شریعت بگاڑ رہی ہے کیا بتائی شریعت کہ نبی کا بستر ہے اس پر کوئی ناہل نہیں بھیس سکتا یہ نبی کا بستر ہے اس پر کوئی ناہل نہیں بھیس سکتا چودہ سو سال سے ہم یہی کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب نبی کے بستر پر ناہل نہیں بھیس سکتا تو نبی کے میمبر پر ناہل کیسے بھیس سکتا ہے ایک سلوات پڑھیں مجھل کے بار محمد و آل محمد تو صراط مستقیم تو ہدایت دیکھ صراط مستقیم دی تھا یا صراط مستقیم پر باقی اب بلکل ابھی تک ساری گفتگو کو تمہین سمجھئے گا اس منظر نامے کے لیے جو بیان کرنے جارہا ہے صراط مستقیم کو آسانی سے سمجھاتا ہوں صراط مستقیم کیا ہے جیومیٹری ایک مکمل علیم ہے جو ایک اسٹوڈنٹ کے بیگ میں جیومیٹری باکس کی صورت میں نظر آتا ہے جیومیٹری کی زبان میں صراط مستقیم کہتے ہیں اس ریٹ لائن کو اس ریٹ لائن کیا ہوتی ہے کاخص پر لگی ہوئی دو بندوں کو یا دو نکتوں کو یا دو ڈارف کو جو شارٹ کٹ میں ملا دے وہ اسٹوڈ لائن ہے اسی کو اردو میں کہتے ہیں سیدھا راستہ عربی میں صراط مستقیم جو کہوں وہ بھی سمجھنا ہے جو نہ کہہ سکوں وہ بھی سمجھنا ہے جو نہ کہہ سکوں اس کا سمجھنا زیادہ ضروری ہے کہیں جانے والی باتیں تو سبھی سمجھ لیتے ہیں ہمیں مہم بارگاہ میں آیا ہمارے ہاتھ میں کاغذ اور قلم ہم نے کہا کہ میں اسٹوڈ لائن بنوانی ہے سیدھا راستہ صراط مستقیم ایک بڑے بیانے کا لائن ہم بنا دیتے ہیں انہوں نے ہم سے کاغذ خلم لیا بغیر کسی سہارے اور وسیلے کے لائن کھیسنا شروع کی بڑھا پاتھا ہاتھ لے گیا لائن ٹیڑھی ہو گئی دوسرے صاحب نے کہا لائن ہم بنا دیتے ہیں انہوں نے بھی بغیر کسی سہارے اور وسیلے کے لائن کھیسنا شروع کی بڑھا پاتھا ہن کا بھی تھا آپ اسے چشمہ دی گیا لائن ٹیڑھی ہو گئی تیسرے چچا میاں نے کہا لائن ہم بنا دیتے ہیں ہم نے کاغذ تلم دونے تھما دیا انہوں نے بھی پہلے والے دونوں کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے سلامت رہی بغیر کسی سہارے اور وسیلے کے لائن کھیسنا شروع کی بڑھا پا ان کا بھی تا کھانسی ہو گئی لائن ٹیڑھی ہو گئی جب مکمل ہم تین مرتبہ صراطِ مستقین تک کوہنچنے میں ناکام ہوئے تو وہی یہ جوان بیٹھا تھا اس نے کہا لائن میں بنا بیٹھا ہوں ان تینوں نے اسے گھوڑ کے دیکھا ہم سے تو بنی نہیں تجھ میں صدخاب کے پر لگے ہے جو تو بنا دے گا اس نے جواب کچھ دیا نہیں خاموشی سے اپنا بیگ کھولا بیگ میں سے جیومیٹری باکس نکالا جیومیٹری باکس میں سے اسکیل نکالا جسے پیمانہ کہتے ہیں اس پیمانے کو دونوں نکتوں کے درمیان رکھتا اب جو لائن کھیجی تو بلکت زیدھی تھی اس جوان نے ہمیں بتایا بغیر پیمانے کے صراطِ مستقین نہیں ملتا بغیر پیمانے کے صراطِ مستقین نہیں ملتا بغیر پیمانے کے صراطِ مستقین نہیں ملتا نہیں توجہ فرمایا آپ نے بغیر پیمانے کے صراطِ مستقین نہیں ملتا دنیا کہاں کہاں سے اہلِ بیت کے پزائل کو چھپائے گی جاکہ کوئی بھی عربی ٹھشنری اٹھا کے دیکھئے پیمانے کو عربی میں امامر کہتے ہیں ابھی تک جیسے بھی آپ نے سنا میں نے دیکھا جتنی بلندی پیدا کے سنا میں نے دیکھا اب جو جملہ آ رہا ہے اس پر آپ کے اٹھے ہوئے ہارت بولتی ہوئی زبان میری خطابت کو دار نہیں اہلِ بیت کے حظمت کو سلام دوگا جس جس کو لگتا ہے کہ اس کی رگوں میں دوڑتے ہوئے لہو پر اہلِ بیت کا کچھ حق ہے تو اپنے لہجے سے بتائے گا بلند آواز سے بتائے گا اٹھے ہوئے ہاتھوں سے بتائے گا اور اہلِ بیت کے حظمتوں کو سلام پیش کرے گا جس جس کے ذہن میں پیمانے کی تصویر آ گئی ہے اس کے چہرے پہ غدیر کا صورت جمع جانا چاہیے پیمانے کی تصویر اگر اتر گئی ہے سہن میں تو غدیر والا صورت چہرے پہ سمجھ جانا چاہیے جا کے کوئی بھی عربی ڈشتری اٹھا کے دیکھو بیمانے کو عربی میں امامت کہتے ہیں اب اگر کوئی آپ سے پوچھے بیمانہ امامت کہاں سے ہو گیا تو اس نے کہیے گا مو سے مت پوچھ نہ کسی زاکی سے پوچھ نہ کسی بھائی سے پوچھ جا کے جو میلتی کے ٹیچر سے پوچھ کہ بیمانے کو امامت کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ بیمانے میں بارہ انچ میں نے نہیں رکھے اور ہر انچ کے درمیان پانچ ڈوس بھی میں نے نہیں رکھے بیمانے کے بارہ انچ اور پانچ ڈوس بتاتے ہیں کہ بارہ اور پانچ کے راستے ہی کو سرات مستقیم کہتے ہیں ایک سلوات پڑھیں مرزل کے بار محمد و عالم اور اسی ہدایت سے اہدنا سرات المستقیم سرات مستقیم کی ہدایت دے اسی ہدایت سے اختلاف کا تصبر پیدا ہوا کیا دعا کرتے ہیں ہم سرات مستقیم پر جو بھی کرتے ہیں بتا دیجئے شرما کیوں گا سرات مستقیم پر قائم رکھ یا باقی رکھ ترجمے اس کے دو ہوتے ہیں بعض افراد ترجمہ کرتے ہیں کہ ہمیں سرات مستقیم دکھا بعض افراد ترجمہ کرتے ہیں کہ ہمیں سرات مستقیم پر باقی رکھ ممبر پر بیٹھا پوری علمی سمد داری کے ساتھ عرض کر رہا ترجمے دونوں ہی صحیح ہیں جو یہ کہتے ہیں باقی رکھ وہ بھی صحیح کہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں دکھا وہ بھی صحیح کہتے ہیں جب ترجمہ دونوں ہی صحیح ہیں تو سب کسی ایک ہی ترجمہ پر جمع ہو جائیں یا تو سب لوگ ترجمہ کرنے لگے کہ ہمیں صلات مستقین دکھا یا سب لوگ ترجمہ کرنے لگے کہ ہمیں صلات مستقین پر قائم کر جب ترجمہ دونوں ہی صحیح ہیں تو ترجمہ میں اختلاف کیوں ہے محسوس کیجئے گا جملہ اصل میں عزیزو ترجمہ میں اختلاف نہیں ہے مقدر میں اختلاف ہے جس کا جیسا مقدر ہے ویسا بھی تنظمہ کر لیتا ہے اب مقدر کے اختلاف سمجھ یہ کیا ہے سرات مستقیم کی ہدایت دے ہمیں گولپورٹ یہ آنا ہے مثلا ائرپورٹ سے چلنا ہے ہمیں دو مانا ہدایت کے بتائے گئے ہیں عربی زبان میں اراعت الطریق یعنی راستہ دکھانا یہ ہدایت کے معنی ہے عیسال علی المقلوب یعنی مقصد تک پہنچانا منزل تک پہنچانا یہ بھی ہدایت کے معنی ہے یعنی جو دور کھرے ہو کے راستہ دکھا رہا ہے وہ بھی ہمارا حادی ہے جو ہمیں منزل تک لے کر آ رہا ہے وہ بھی ہمارا حادی ہے توجہ دیجئے مگر سوچئے نصیب کس کا اچھا ہے ائرپورٹ سے ہمیں چلنا ہے گول کوٹھی آنا ہے ہم نے کہاں گول کوٹھی جانا ہے اسلام نے کہاں یہاں سے گاڑی ہو جائے گی اور چلے جائے گی ایک چوراہ پڑے گا اس کے آگے جائے گا یہ بیلڈنگ ہوگی وہی گول کوٹھی اس نے وہی کھڑے کھڑے ہمیں راستہ دکھایا وہ بھی ہمارا حادی ہے ہم نے کہاں گول کوٹھی جانا ہے ایک صاحب نے کہاں میں بھی وہیں جا رہا ہوں میرے پیچھے پیچھے آ جائے اس نے ہمیں لاکہ بلکل گول کوٹھی کے دروازے پر چھوڑ دیا یہ بھی ہمارا حادی ہے ایمانداری سے دل پہ ہاتھ رکھ کے بجائیے مقدر کس کا اچھا ہے جو ایسے حادی کے پیچھے چلے جو دور کھڑے ہو کے راستہ دکھا رہا ہے اس کا مقدر اچھا ہے یہ جو ایسے حادی کے پیچھے چلے جو منزل تک لے کر آ رہا ہے اس کا مقدر اچھا ہے ہر صاحبِ عقل یہی کہے گا اس کا مقدر اچھا ہے جو ایسے حادی کے پیچھے چل رہا ہے جو سیدھا منزل تک پہنچا رہا ہے نہیں توجہ فرمائی آپ نے بھئی حادی وہ بھی تھے جنہوں نے کہا ملک الموت آئے گا موت آئے گی قبر میں جاؤ گے حساب و کتاب ہوگا محشر میں پہنچو گے پلے سلاح کر گھوزو گے چندت چلے جاؤ گے یا جہنم چلے جاؤ گے حادی یہ بھی تھے اور حادی وہ بھی تھا جس نے کہا گھمرانہ نہیں موت کے وقت بھی آؤں گا قبر میں بھی آؤں گا محشر میں بھی آؤں گا پلے سلاح کر بھی آؤں گا اب ظاہر سے بات ہے جو ایسے حادی کے پیچھے چلے جو دور کھڑے ہو کے بس راستہ ہی دکھا رہا ہے وہ تو ہر چوراہے پہ پہنچ کے پوچھے گا کہ ہم مجھے کنکہ جانا ہے اور جو ایسے حادی کے پیچھے چل رہا ہے جو منزل تک لے کر آ رہا ہے وہ تو یہی کہے گا پرورکگار ادھر ادھر نہ ہٹکاں گا بس مجھے علی کے پیچھے پیچھے چلاتے رہا ایک صلوات پڑھ لیں ملزو کے برمحمد رہدنا سراط المستقیم دو اس کے تعارف ہیں پہلا تعارف سراط المستقیم کا کیا ہے سراط المستقیم ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ نے نعمت نازل فرمائی ہے سراط المستقیم تلاش کرنا آسان ہو گیا کہ مشکل آسان ہو گیا اس لیے کہ اب ہمیں سراط المستقیم تلاش نہیں کرنا ہے اب ہمیں ان لوگوں کو ڈھونڈنا ہے جن پر اللہ نے نعمت نازل فرمائی ہے جن پر اللہ نے نعمت نازل فرمائی ہے اب وہ لوگ کہاں سے ملیں گے جن پر اللہ نے نعمت نازل فرمائی قرآن نے بیان فرمایا میں اکثر کہتا ہوں بڑا مشہور جنلہ ہے ہمارا کہ قرآن میں سب کچھ دکھائی دیتا ہے قرآن میں سب کچھ دکھائی دیتا ہے بس ہمیں کرنا یہ ہے کہ قرآن جھوک کے نہیں پڑنا ہے پڑھ کے جھوکنا آئے پڑھئے جھومئے ہر چیز قرآن میں دکھائے دی جائے گی نعمت کل پر نازل ہوئی وہ بھی قرآن میں دکھائے دی ہیں کل پر نعمت نازل ہوئی اُلَاِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمِنَ النَّبِيِّنَ مِنْ تَرُوِيَتِ عَادَم آدم کی ضروریت میں سے اللہ نے جن کو نبی بنایا ان پر اپنی نعمت نازل فرمائی ایک دائرہ اور چھوٹا دائرہ کیا وَمِنْ مَنْ حَمَلْنَا مَانُوْهِ جَنْمُ کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے ان پر نعمت نازل فرمائی دوسرا دائرہ اور چھوٹا دائرہ کیا وَمِنْ سُرِّيَتِ عِبْرَاہِمْ وَإِسْرَائِلِ وَالْلَّهَنِ عِبْرَاہِمْ کی ضروریت وَإِسْرَائِلِكِ ضروریت پر بھی نعمت نازل فرمائی باتیں ہو گئی جنابِ اصحاب کون ہے فرزن ہے جنابِ عبراہیم علیہ السلام کی یعنی اللہ نے دادا کا بھی تذکرہ وحی کی یا پوتے کا بھی تذکرہ ہو ہی کر دیا جو دادا کی ضروریت میں ہے کیا وہ پوتے کی ضروریت میں نہیں ہے جب یاکوب کا تذکرہ ہونا تھا تو عبراہیم کا تذکرہ کرنے کی کیا ضرور ہے اللہ جواب دے گا عبراہیم کے پاس سے فیک فرزن نہیں ہے اصحاب عبراہیم کے دو بیٹے ہیں اسحاب بھی اسماعیل نہیں ہو گیا کہ ہم چاہے یادگو کی ضروریت کے پیچھے چلے تب بھی صراط مستقیم پر اسماعیل کی ضروریت کے پیچھے چلے تب بھی صراط مستقیم پر چونکہ تُو نے دونوں کی ضروریت پر نعمت نازل کرنائی ہے اللہ جواب دے گا جدی کیسی ہے کہاں جانا ہے تھیرو روحو ماضی دیکھرو آل دیکھو مستقبل دیکھو تاریخ پڑھو قرآن پڑھو آیت پڑھو تفسیر پڑھو جب پتا چلے گا سب کا راستہ صراط مستقیم نہیں ہے پھر میں دیکھاں تُو ہی کھوئے بتانے پھر کس کا راستہ صراط مستقیم ہے کہ سمجھنا ہو تو ایسے سمجھو یادگو کی ضروریت بھی آگے پڑھیں اسماعیل کی ضروریت بھی آگے پڑھیں یادگو کی ضروریت میں یوسف ہیں موسیٰ ہیں یہیہ ہیں زکریہ ہیں عیسیٰ ہیں اسماعیل کی ضروریت میں محمد ہیں پھر محمد ہیں پھر محمد گئے پھر محمد گئے چونکہ ان کا مہدہ بھی محمد درمیانی بھی محمد آخری بھی محمد سارے بھی سارے محمد پروردگان ابھی سمجھ میں نہیں آیا کس کا راستہ صلات مستقیم ہے کب بلکل کھل کے سمجھنا ہو تو ایسے سمجھو یاکوب کی ضروریت کا آخری وارثِ عیسیٰ اور اسماعیل کی ضروریت کا آخری وارثِ مہگی اس نے اتفاقی ہے وہ بھی زندہ یہ بھی زندہ وہ بھی آئے گا یہ بھی آئے گا اس کا نزول معجزہ اس کا ضرور معجزہ وہ مریم کا بیٹا یہ فاطمہ زرہ کا بیٹا جس دن دونوں آئیں گے اس دن پتا چلے گا کس کا راستہ صلات مستقیم ہے مریم کا بیٹا سہرہ کے بیٹے کے پیچھے مسلح پچھا کے کہے گا میرا نہیں اس کا راستہ صلات مستقیم ہے بچھے گا نہ مسلح سب کو پتا ہے بچھے گا کہاں بچھے گا مسلح پانی پر پروردگاہ پانی ہی پہ کیوں بچھا ہے مسلح اپنے رہبر، بھادی، امام کی زیادہ ہی بلندی بیان کرنی تھی کعبے پہ بچھواتا بیت المقدس نہ بچھواتا دنیا کو پتا چل جاتا جس کا کعبہ ہے اسی کا بیت المقدس ہے یہ پانی پہ مسلح بچھانے کی کیا حضرت کو کرتا اللہ شاہر جواب دے گا اسے صرف مسلح نہ سمجھو یہ مسلح امامت ہے پوری تاتر سے پڑھنے جا رہا ہوں پوری تاتر سے سننا ہے جس کا عقیدہ امامی ہو جو شیعہ احسنا عشری ہو بارہ اماموں کو مانتا ہو اور جس کا بارہ امام کے ضبور پر اور خیدت پر اور وجود پر یقین ہو پوری تاتر سے امام مہدی کی حضرتوں کو سلام بیش کرنا ہے پوری تاتر سمیٹ لیجئے گا مسلح پانی پہ کیوں بچھا ہے اللہ جواب دے گا اسے ایسے مسلح نہ سمجھو یہ امامت کی مسند ہے پروردگار مسندے بھی تو پانی پہ نہیں بچھتی مسند بھی یا تخت پر بچھتی ہے یا ممبر پر بچھتی ہے اللہ جواب دے گا تم نے دیکھا نہیں تھا ہم نے امامت کی مسند پہلے تخت پر ہی بچھائی تھی امامت کی مسند پہلے ممبر پر ہی بچھائی تھی لوگ خودے تخت پر بیٹھ گئے لوگ خودے ممبر پر بیٹھ گئے اس بار امامت کی مسند نہ تخت پر بچھاؤں گا نہ ممبر پر اس بار امامت کی مسند پانی پہ بچھاؤں گا پھر کہوں گا اب جس میں امت ہو بیٹھ کے دکھا ایک صلوات پہے میں جل کے بار محمد وعال محمد امرش تعلیم یا عمرش تعلیم مرائے مشروع دیا ہے قوم سامانہ بلد دستانہ اور مراد محمد امرش تعلیم سلات المستقیم سلات المستقیم پر باقی رقے ہیں سلات المستقیم کن کا راستہ ہے سلات الذین انعامتہ نہیں یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ نے نعمت ناظر فرمائی غیر المغذوب علیہم و رضوالی ان لوگوں کا راستہ ہمیں نہیں چاہیے جن پر دھونے غزب ناظر کیا ہے اور جو تم رہا ہے دو تعرف ہو گئے نا جن پر نعمت ناظر ہوئے ان کا راستہ سرات مستقی ان کا نہیں جن پر غزب ناظر ہوا جہاں غزب ہوتا ہے وہاں رحمت نہیں ہوتی جہاں رحمت ہوتی ہے وہاں غزب نہیں ہوتا جمعہ بگو جہاں اللہ کا غزب ہوتا ہے وہاں اللہ کی رضا نہیں ہوتی جہاں اللہ کی رضا ہوتی ہے وہاں اللہ کا غزب نہیں ہوتا اب تلاش کیجئے کہ رضا کس کے ساتھ ہے اللہ کی اللہ کوئی عبادت دبور کرتا ہی نہیں ہے جب تک اس کا نبی راضی نہ ہو جائے اب آپ کہیں کہ اللہ کی بات سر رہی کہ نبی کی بھی درمیان میں بات کہاں سے آ رہے میں درمیان میں نہیں کہا ہے نبی کی بات اللہ خود نے کہا جائے اللہ نے فرمایا نبی کی آواز پر کبھی اپنی آواز بلند نہ کرنا اور دیکھو نبی سے ایسے بات نہ کرنا چھیخ چل نہ کر جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو اگر تم نے ایسے بات کی تو اللہ تمہارے سارے عامال حب کر دے گا برباد کر دے گا اس کا مطلب کیا ہوا اگر نبی راضی نہ ہوا تو اللہ کی جو عبادت ہم کرتے ہیں وہ ساری برباد ہو جائیں گے اللہ کی عبادت قبول کب ہوگی جب نبی راضی ہو جائیں گے اچھا نبی اکیلے تو نہیں آئے توجہ دیجئے گا آخر جملہ ہے بات تمام ہو جائے گی انشاءاللہ کل پھر کوئی اور سورہ کوئی اور ترسیر نبی تنہا تو نہیں آئے گا محمد تنہا تو نہیں آئے گا جملہ کی قیفت میں سو سمائیے گا محمد تنہا نہیں آئے گا محمدوں کا مکمل قبیلہ آیا ہے ایک محمد جائے گا دوسرا محمد اس کی جنہ پہ آئے گا دوسرا جائے گا تیسرا آئے گا اس کا مطلب یہ ہے یہ جو وضائت ہے مرضی ہے اس میں ہر محمد کی مرضی ہے میں صرف ایسا نہیں ہے کہ محمد کو راضی کرنا ہے رسول کو راضی کرنا ہے بلکہ اس کو بھی راضی کرنا ہے جو نبی کی جگہ پہ آکے بیٹھا ہو محسوس فرما رہا ہے اس کو بھی راضی کرنا ہے جو نبی کی جگہ پہ آکے بیٹھا ہو مسجد نبوی بھری ہوئی ہے روایہ سناؤں گا کوئی جملہ نہیں کوئی نکتہ نہیں کوئی نظریہ نہیں صرف روایہ سناؤں گا روایہ سنکا اگر دل میں اہلِ بیعت کی محبت کی گرمی بیدار ہو تو بری طاقتہ سہرِ بیعت کی عزمتوں کو سلام پیش کرنا ہے مسجد نبوی بھری ہوئی ہے دالان ہے دالان کے آگے سہر سہر میں نبی اور علی ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں نبی کا چہرہ علی کی طرف علی کا چہرہ نبی کی طرف نبی علی کے کاندھے پہ ایسے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں جیسے کوئی بات کرتے ہوئے سامنے والے کی کاندھے پہ ہاتھ رکھے ہیں نبی علی سے فرما رہے ہیں یعنی اگر کوئی انسان رات بھر جاک کر پوری زندگی عبادت کرے دن بھر پوری زندگی روزہ رکھے زندگی بھر ہر سال پیدر حج کے لیے جائے کوہِ ابو قبیس کے برابر خیرات اللہ کی رحم میں لٹائے پھر سن لیجی جو مسجد نبی میں لوگ بیٹھے ہیں ان کے کان نبی کی آواز پہ لگ گئے ہیں کہ نبی کہنا کیا چاہ رہے ہیں جب نبی نے محسوس کیا کہ سب کے کان میری آواز پہ لگ گئے ہیں تو نبی نے آواز کو بلند فرمایا اور بلند فرما کے بات توجہ عزیز ہو اے علی اگر کوئی پوری زندگی رات میں اللہ کی عبادت کرے دن میں اللہ کے روزے رکھ کے پوری زندگی گزارے پوری زندگی ہر سال کوہِ ابو قبیس کے برابر دولت خیرات کرے اللہ کی رحم میں پوری زندگی ہر سال اللہ کے گھر کے حج کے لیے پیدل اپنے گھر سے جائے اور صفائے مربع کے درمیان مظلومانہ طور سے قدل کر دیا جائے اور اس کے دل میں تیری محبت نہ ہو تو جنت کیا جنت کی خوشبوری نہیں سنو سکتا لٰلہ نَلِىٰ اَلجاری نَلِىٰ خیبری نَلِىٰ سَفْدَنِ نَلِىٰ سَبِّرِ نَلِىٰ خَيْبَرِ نَلِىٰ نَلِىٰ خَيْبَرِ نَسُسْرَ مَعْرَيْ نارہ حیدری کوئی لگایا کرے تجھے نہ سوچا کرے کیا ہے کہ اس نے پھر نارہ حیدری لگا دیا یہ سوچا کرے کہ اس نے آپ کو ایک بار اور علی کے انہیں کبھائی تو نارہ حیدری لگا کے بلند آواز سے کچھ چھوٹا نہیں ہوتا جب نارہ حیدری زمین میں کسی مجلس میں لگتا ہوگا تو جبرین امین بھی فرشتوں کے گھٹا کر کے کہتے ہوں گے دیکھ لو انہیں ایک جگہ اتنے شریف ماہوں کے پیٹے ملنا آسان ہے اور میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ نارہ حیدری صرف نارہ نہیں ہے صلفتار ہے نارہ حیدری صرف نارہ نہیں ہے صلفتار ہے اس کا مطلب دنیا میں ہو گئے دو صلفتاریں ایک علی کی صلفتار ایک ہماری صلفتار دونوں صلفتاروں کے ترمیان فرق بس یہ ہے کہ علی کی صلفتار چلنے سے پہلے آنے والی نسلوں کو دیکھتی تھی ہماری صلفتار چلنے کے بعد گزر ہوئی نسلوں کو دیکھتی تھی ایک سرارات پڑھیں جو جل کے پر محمد وعالمہ اور اس کا مصرح چلنے کیاں اور معلومہ سے علی وعلوں کی سلطانی نہیں جاتی اسی بائیس منافق کی پہشانی نہیں جاتی علی کے نشمنوں کی آپ پر پہچان لوگوں سے یہ مستے ہے تو اس کی شک پہچانی نہیں جاتی سورہ احمد کی بات یہ ہم نے مکمل کر دیا آج پھر ایک بار اور عرض کروں تفسیر کرنا کسی کے بس میں نہیں ہے ہم وہ باتیں بیان کریں گے جو الفاظ سے ظاہر مطالب اور معانی نکلتے ہیں اور آپ کے ذہن میں پہلے سے موجود ہیں انہیں کو سمیٹھ کے بس یہ سبب کی طرح کو سنا دیں گے انشاءاللہ گفتر کو چلتی رہی یہ قرآن مجید ہے یہ قرآن مجید یہ سورہ احمد یہ فیلی یہ مذہب یہ اسلام یہ تورید یہ عبورت یہ رسالت اسی کی افاظت کے لیے وہ صحیح کربلا کے میدان میں اپنا سر دوسر دارے چاہیے آیت اللہ محرل علوم انہوں نے روایت پڑے امام جعفر سادیت علیہ السلام نے فرمایا ہے منلیس وربا کرتے ہو رابی نکاجی سرکار کرتے ہو کہ میرے جب حسین کے ذکر کرتے ہو جب حسین کے اوپر اٹھائے گئے سن اور میرے جب حسین کی قصیبت اور ان کا حمسن کا اگر کسی کی یاک سے ایک قطرہ بھی ہنسو کا بہ جائے نہ تو اللہ اس کے جنت واجب کر دیتا ہے آیت اللہ محرل علوم نے یہ پڑھی روایت پورے دیر کشمہ کشمہ پڑ گئے ایک آنسو کے قطرے پر جنت وہ سامرہ کی طرف جا رہے تھے اپنے گھوڑے کے سوا ایک گھر سوا راستہ میں مل گیا اس نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ چلوں مگر آپ کی اجازت ہو کہ اگر کوئی سی مسئلے میں آپ کو تزبزب ہو تو بیان کیجئے دونوں آنمی بات کرتے ہو جائیں گے راستہ بھی کر جائے گا ہو سکتا ہے کوئی بات یا تو میری سمجھ میں آ جائے آپ کی یا آپ کی سمجھ میں میری آ جائے تو وہی جو سوچ سہے تھے بیان کرتے ہیں کہ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں ہے کہ کاسور پترے پر چندر اس نے کہا چھوڑیے بات بات میں سمجھے کہ پہلے میں آپ کو ایک داستان سناتا ایک تصصہ سناتا سنایے ایک بادشاہ تھا چینٹل میں پھٹکنے لگا قریب تھا کہ پیاس اور بھوک کی وجہ سے مر جائے سامنے ایک چھوڑی دیکھے ایک ضعیفہ اس میں میٹھی ہوئی تھی اس نے دیکھا کہ ایک شخص ایک انسان ہے جو بھوک سے تڑک رہا ہے کہ مر نہ جائے اس کے پاس ایک بھیڑ تھی اس نے اسے کاٹ دیا کاٹ کے اس کا گوش بھون اور اسے کھلا دیا یہ بادشاہ واپس آگا ہے دربار میں آکے بولا کہ ایسے ایسے ایک ضعیفہ مجھے جنگل میں ملی تھی اور اس نے میرے ساتھ کیے اس نے سلوک کیا ہے بھی چاہتا ہوں کہ اس کے احسان کا بدلہ دوں مجھے کیا دینا چاہتا ہے کسی نے کہا ایک بھیڑ کے بھلے میں دس بھیڑ دی 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 کسی نے کہا جو پڑی تھی آپ گھر بنوا دیجئے کسی نے کہا اسے محل میں بلوا دیجئے جوہاں جنگل میں رہتی اس کے ایک مشہیر نے کہا کہ سلکار اگر گستاخی ماف ہو تو ایک بار بتا ہوں ایک مشورہ کہ سلکار آپ یہ مت دیکھیں کہ اس نے آپ کے لیے بھیڑ زبا کی آپ یہ دیکھیں کہ اس کے پاس گھڑ کے راو کچھ اور تھا ہی نہیں اس کے پاس جو کچھ تھا سب آپ کو دے دی اب آپ کے پاس جو کچھ ہے سب اس کو دے دیں گے تب بھی اس کے احسان کا بدلہ پورا نہیں ہو سکتا جو کہ اس کی بھیڑ صرف ایک بھیڑ نہیں تھی وہ اس کی پوری دولت تھی اللہ محرول علم صلوص پر سلام نے کہا اب بات سمیان کہ تقلے قبل اللہ زندگی کیسے دے سکتا اس لیے کر واللہ کے میدان میں حسین کے پاس جو کچھ تھا سب حسین میں اللہ کے لیے قربان کر دیا اب اللہ کے پاس جو کچھ ہے اگر سب حسین کے لیے دے دے تو یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے اس لیے کہ آدمی کی احسیت کے اعتبار سے احسان سمجھا جاتا ہے کہ کس نے کس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے جو حسین کے پاس تھا حسین نے دے دیا جو اللہ کے پاس ہوگا اللہ حسین کے لیے دیا کیا کیا نہیں دیا حسین نے برادر کے بھائی کے پاس دے دیا چھے مہینے کے بچے کا قرار دی دیا جوان بیٹے کا سینہ دے دیا اور وہ بھی وہ پیٹا کے جس سے حسین اتنا پیار کرتے تھے کہ ایک صرف امہ لیلہ رات کے سمناٹے میں اکبر کے جھوڑے کے پاس ایک سایہ دیکھا کرتے تھے آواز دیکھتے تھے کون ہے اگر اکبر کے جھوڑے کے پاس حسین آواز دیکھتے تھے کہ میں حسین ذراہاستہ بھولو کہ مولا آپ اس لکھ کہ دل میں نانا کی زیارت کا خیال پیدا ہوا سوچا میں نال اکبر کی زیارت کرتے تھے اتنی محبت کرتے تھے حسین نبی اکبر سے اس قدم پیار کرتے تھے حسین نبی اکبر سے آج حضرت اکبر کے مسائف سننے ہیں تو ان کے لئے کے لئے آگا ان کے لئے کے لئے روئے کا ایسے لئے سے رونے کا ہاتھ ہے میں اکثر کہتا ہوں کہ مسائف پر رویاں ضرور کیجئے اس لئے نہیں کہ خطیل مسائف پڑھ رہا ہے انہیں بلکہ اس لئے کہ آپ کی آوازیں شہزادی زہرہ کو سمور بہت دے تھے اگر رونا نہ آیا کرے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کیجئے تجھے شہزادی فاطمہ کا واسطہ ہے پھر یہاں کو بہت سوئی بہت دے تھے پھر بھی رونا نہ آیا کرے تو آپ میں سے جوکسر کو جھے دیکھ رہے ہیں جوان ہیں آپ جوان ہیں تو آپ کی چھوٹی چھوٹی بہنیں بھی ہوگی سوچا کیجئے کوئی آپ کی چھوٹی سی بہن کو چھوڑا ہے بھوکے اس کی جنفوں کو پکڑے اور ان ساروں میں تماشیں باننا شروع کریں آپ میں سے تکنے پھائی ہوں گے جنے برداز ہو جائے گا نہ ہو سکے تو آپ میں سجاد کو یاد کر کے روڑیاں دیجئے سجاد کربلا سے کوفا کوفا سے شام یہی دیکھتے دیکھتے چلے گئے کبھی شیر و سکینہ کو تماچے ماتا پر کبھی وہی کبھا جائے اسی لئے کہتا ہویاں ضرور کیجئے بولیجئے حمید بن نسیم کہتا ہے کہ خیام حسینی سے دو شہیر ایسا لکھنے ہیں جیسے دھرے دھر سے جنازہ بھی کرتا ہے ایک اباس اور ایک علی اتبار تب میں نے گوھر کیا تو میں نے یہ محسوس کیا کہ جیسے کوئی بیوی اگوڑ کا دامن پکڑ کے بار بار پیچھے کھیس رہی ہو میں نے فطنت کے بارے میں گوھر کیا تو نیچر یہ ہے کہ جب پیچھے سے پکڑ کے کوئی پیچھے کھیستا ہے تو عمومن کو شخص کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے پیچھے کھیستا ہے میں نے سوچا کہ شاید ایسی بیوی ہوگی کس کے ہاتھ اکبر نے کہا دے پر پہنچ نہیں پا رہے گا وہ سکتا ہے اکبر کی شکینہ ہو جو پیچھے سے پکڑ کے دامن کے حریب ہو بھائیا جو بھی میدان میں گیا ہے واپس نہیں آیا پیچھے سے حسین نے آواز دی بیٹا ہی اکبر تیزی سے ہاں جانا آہستہ آہستہ جانا اور جب تک سامنے ہونا پیچھے پلٹ پلٹ کے مجھے دیکھتے رہنا پیچھے پلٹ پلٹ کے مجھے دیکھتے رہنا ازدارو کربلہ کے بعد پازار کوپرو شام ہے ایک مقام ایسا آیا کہ جہاں شمر ملون امام سجاد کے پاس آیا پتن پر تازیانے مار گیا جب شمر تھک ہے نا امام سجاد نے پوچھے یہ تو بتا دے تازیانے مار کیوں رہا تھا کہ تمہارے بابا کا سر لائے ہیں بتاؤ سر کہاں گیا کہ جہاں میرے بھائی اکبر پسر ہوگا اور ہی میرے بابا حسین کا سر لائے ہیں وہ صندوق بھوڑا گیا جس میں اکبر کا سر ظالموں نے رکھا تھا دیکھا کہ اسی صندوق میں اکبر کے سر کے سامنے حسین کا سر موجود شمر ملون آیا آکے پوچھا کہ کیسے پہنچتے ہیں سر اب تم نے بند کیوں کیا تھا سر میرے بھائی اکبر کا کہ جب ہم نے نیزے پر اکبر کا سر سوار کیا تو ہم نے محسوس کیا کہ حسین کا چہرہ دیچ گھر ہے اکبر کا چہرہ اتھا نہیں گھوم جاتا ہے امام سرجال نے فرمایا چلتے وقت میرے بابا نے اکبر سے کہا تبیت اکبر جب تک سامنے ہونا مجھے پلٹ پلٹ کے دیکھتے رہنا ہے حسین کو اس طرح محبت ہی اکبر سے کہہ ہے اکبر میران میں میں مسائل مکمل نہیں پڑ پا ہوں گا بس مجھے ایک منظر آپ کو دکھانا ہے وہ منظر جسے نیزہ مارنے کے منظر سے تابع کیا جاتا ہے ادھا داروں دو نیزہ مارنے والے مقتل میں میں نے پڑھے ہیں اپنی آنکھوں سے ایک کا نام حسین ابن نمیر ہے جس نے سیلے میں نیزہ مارا ہے ایک نیزہ علی اکبر کی کمر کی طرف سے مارا ہے علی اکبر کی کمر کی طرف سے نیزہ مارنے والے کا نام مرہ ابن مرتض ہے مرہ نے کمر سے نیزہ مارا ہے حسین ابن نمیر نے سیلے کی طرف سے نیزہ مارا ہے نیزہ مارنے کی کیفیت جو بیان کی گئی ہے مقتل میں وہ بڑی چانکار ہے یہ میرے ہاتھ جڑے ہیں سخت محسوس ہو مسائب تو مجھے مان کر دیجئے نا بس اتنا کہہ کے سنا رہا ہوں کہ اگر علی اکبر کے مصیبت سن کے بھی نہیں رو پائیں گے تو پھر کر رو پائیں گے بس وہ مصیبت سن لیجئے جو مصیبت لکھی گئی ہے کتابوں میں مقتل میں جو مصیبت لکھی ہے مقاطر لکھتے ہیں کہ اکبر حسین کا جوان میدانِ قتال میں ایسے لڑا کہ زمینِ کربلا کام نہیں ہوگی بڑھے بڑھے جو آئے ہوگئے تھے فوجی اور نشکر اور بہادر وہ بھی اکبر کے سامنے ٹک نہیں پا رہے تھے حسین ابن نمیر کے ذہن میں خباست الان ہوئی شیطانت جاگی وہ ایک بیڑ کے کونے میں جھوک گیا اس نے سوچا کہ اکبر جیسی قریب آئیں گے میں ان پر حملہ کرنگا تیزی سے چلتے ہوئے اکبر بڑھے اچانک وہ دھرک کے پیچھے سے نکلا اور اکبر کے سینے پہ نیزہ گار دیا پیچھے دھرک کے اس نے مرہ کو چھپایا ہوئا تھا سینے پہ حسین ابن نمیر نے نیزہ گارا پیچھے سے اسی وقت مرہ نے نیزہ گار دیا حسین ابن نمیر کو پتا چل گیا کہ نیزے کیا نہیں نیزے کیا نہیں پر ٹکڑا گئی ہے اسے خواست سوچی شیطانت سوچی اس نے نیزے کو اکبر کے سینے میں گھومانا شروع کیا حسین قلال گھوڑے کی بلندی میں قرم نے لگا جب اسے محسوس ہو گیا کہ نیزے کینی نیزے کینی میں پرڑ کے کھون پر دیرے تو اس نے تیزی سے نیزے کو کھیچھا ادھر سے سینے سے نیزے کو حسین نے کھیچھا پیچھے سے مرہ نے کھیچھا نیزے کینی نیزے کینی میں پولس کے ٹکڑا گئی حسین قانور کھونے سے گر گیا حضر عربہ حسین تشریف لائے ہیں ادھر کو لے کے چلے ہیں اب ایک اور کیفر محسوس فرمائیے گا گربلا کے محران میں حسین نے کسی شہید کے جنازے پر نہیں کہا کہ بھی غریب ہو گیا تنہا اکبر کا لاسو اٹھاتے ہیں وہ کہا ہے پھر اعلان میں غریب ہو گیا جانتے ہیں حضر عربوں آپ حضور میں بہت سے افتار یہاں بیٹھے ہیں صاحبان اعضاء ہوں گے اللہ سب کی اولاد کو سلامت رکھے جو بے اولاد ہیں انہیں گودیوں کو پرگردگار اعلام آباد سرمائے ہر صاحب اولاد جانتا ہے اگر کسی کا بیٹا جوان زندہ ہو تو سماج میں کسی کی ہمت نہیں بہتی کہ باپ سے کچھ بول سکے کسی کا پتہ ہوتا کہ جوان بیٹا زندہ ہو لیکن اگر کسی کا جوان بیٹا ہی مر جائے تو جو بھی سر اٹھا کے آتا ہے مو اٹھا کے آتا ہے باپ سے کچھ بول دیتا ہے چانتے ہیں عرب میں کسی کی ماں کا نام بلویام میں لینا بیٹے کی توہید سمجھا رہا تھا حسین اکبر کا جنازہ اٹھا کے چل رہے ہیں مگر کہتے ہیں کہ کبھی گر رہے ہیں کبھی اٹھ رہے ہیں کبھی گر رہے ہیں کبھی اٹھ رہے ہیں اچانک پیچھے سے کسی ظالم نے آواز دی آو آو دیکھو فاطمہ کا بیٹا کتنا غریب ہو گیا حسین کی کان میں جیسی اپنی ماں کا نام پہنچا حسین نے اکبر کے جنازے کو زمین پہ رٹھا سینے پہ ہاتھ مار کے فرمایا اے بیٹا اکبر آگے کھول کے دیکھ تیرا باپ کتنا غریب ہو گیا اصدادارو یہ حسین کا عالم ہے جب اکبر کی آواز ہوئی نہ حسین نے حسین ٹکران کے ٹکران کے لاشے پہنچے کیا بولے ہو حسین؟ بیٹا پھر یہ آواز نے میری آنکھوں کی بینائی چیلتی ہر صاحب بھی باپ جانتا ہے کہ باپ بیٹے سے چاہے جھتنی محبت کرے مگر ماں کا پڑھنا ہمیشہ دھاری ہوتا ہے میں یہ تو نہیں کہتا کہ امی لیلہ کی محبت حسین سے زیادہ ہوگی مگر کم بھی تو نہیں ہوگی امی لیلہ مانے نا اکبر کا جنازہ جب خیمے میں پہنچا تو سوچئے حسین کی آنکھوں کی تو بینائی چلی گئی تھی امی لیلہ کا عالم کیا ہوا ہوگا جب خیمے میں لاشا پہنچا ہے حسین نے زینب سے کہا جاؤ امی لیلہ کو بھلا لاؤں زینب گئی دیکھا امی لیلہ مسلح بچھا کہ اللہ کی بارکہ میں شکر کا سلطہ آدھا گئی ہے پرگردگاہ تیرا شکریہ خونے میں ریعبر کے قربانے تو اپنی بارکہ میں قبول کروایا زینب پلٹ کے آگئی تھوڑی دیر بعد پھر حسین نے کہا زینب جاؤ امی لیلہ کو بھلا کے لاؤں اب جو زینب امی لیلہ کے خیمے کے دروازے پہ پہنچی ہے تو معلوم ہے کیا دیکھا امی لیلہ کبھی خیمے کس پردے سے ٹکڑا رہی ہیں کبھی خیمے کس پردے سے ٹکڑا رہی ہیں زینب نے آواز نہیں تھا بھی اگر بر سے آخر افسر کے لیے نہیں چلے گی امی لیلہ ہلکے ہلکے تدموں سے آئیں زینب کے کانے پہ ہاتھ رکھ کے کہا امی لیلہ نے اچھا ہوتا شہزا دی کہ آپ آگئی مجھے خیمے تک پردہ دکھا ہی نہیں دے رہا تھا ہائے میرا اقبار ہوا اقبار ہوا مصیبتا ہوا حسینہ ہوا قربتا اللہ رحمت اللہ ایلالقوم الظالمین سیعلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایہم قلبین پر اِنَّا لِلہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَزَبِقْزَائِرِ وَرَسْلِلَّهِ مَا تَمِمْ سَي وَرَسْلًا وَبِولَ ع distinguished اضرت محمدین و انشاء نہ کر سکتی مجھے شک lashسر بھو دائم کریں influence انشاء اللہ موسیقی 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 رکھ کہتی تھی سکینہ میرے بابا نہ رہے اب تو آ جاؤ میرے چاہنے والے امو رکھ کہتی تھی سکینہ میرے بابا نہ رہے یو کے شہنے والے امو رکھ کہتی تھی سکینہ میرے بابا نہ رہے کسی مجبور کی بے بچ بچ جی جس نے ہر سما کے ستاہ کامل بابا نہ رہے لو کے کہتی تھی سکینا میرے بابا نہ رہے آئے اکسی کے کروں کیا میرے بابا نہ رہے لو کے کہتی تھی سکینا میرے بابا نہ رہے جی جلو کے پرندوں کے سکینا نتاہاں جی جلو کے پرندوں کے سکینا نتاہاں جی جلو کے پرندوں کے پرندوں کے سکینا میرے بابا نہ رہے لو کے پرندوں کے پرندوں کے سکینا نتاہاں ہمتے سب ہو رہے کوئی نہیں آگے دکھ سوا کہتے جاؤں گی مدینہ میرے بابا نہ رہے تو کہ کہتی تھی سکھینا میرے بابا نہ رہے تو کہ کہتی تھی سکھینا میرے بابا نہ رہے اب تو آ جاؤں گی مدینہ میرے بابا نہ رہے تو کہ کہتی تھی سکھینا میرے بابا نہ رہے اب تو آ جاؤں میرے چانے والے امو اب تو آ جاؤں میرے چانے والے امو اب تو آ جاؤ میرے چاہنے والے تم سے چکواں میں کروں کہ میرے بابا نہ لہے تو کہ کہتی تھی سکینہ میرے بابا نہ لہے تو کہ کہتی تھی سکینہ میرے بابا نہ لہے کہ جب ہوتے پر اندھر سے سکینہ نہ چاہا دیکھ کر ہوتے پر اندھر کو سکینہ نے کہا چاکہ شہرہ سے یہ کہنا میرے بابا نہ لہے تو کہتی تھی سکینہ میرے بابا نہ لہے موسیقی اے میرے لال علی اکبر اے میری جان علی اکبر شاہر کہتے تھے رن میں رو کر موسیقی اے میرے لال علی اکبر اے میری جان علی اکبر شاہر کہتے تھے رن میں رو کر موسیقی اے میری جان علی اکبر 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 موسیقی جب سے اوچاسو سو گaiser نے خمکمار ہو کر ہی ہے جانے دوسauft شمدہ رہانے سرم سے موسیقی اے میری فقیلی آمد ہو سفیسانی موسیقی اے موسیقی اے میری جان علی اکبر موسیقی 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 مقتل میں ظلم کی جب انتہا ہوئے مرضی رب نہ تھی میں کچھ نہ کر سکی مرضی رب نہ تھی میں کچھ نہ کر سکی مرضی رب نہ تھی میں کچھ نہ کر سکی مرضی رب نہ تھی میں کچھ نہ کر سکی حسین یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین موسیقی 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 ایسے گری ہے فیر میں ایسے گری ہے فیر میں ایسے گری ہے 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 موسیقی کچھ کیا میرے رہے ہو کیوں قیدہ کیوں بھی کام کو اپنی مور لیا کیا میں سمجھوں کے اس ضعیمی میں ساتھوں کے اپنی میرا چھوڑ دیا کچھ کیا تم نے بھی میرا چھوڑ دیا کچھ ہٹا دو میرے نور نظر ہے میری چان علی اکبر 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 جب سے آپ ناس سو گیا رنگ میں ہم نمر دل گئی ہے اجانی کیسے زندہ رہا ہے میری چان لی اکبر ہے میری چان علی اکبر ہے میری چان علی اکبر مجھ کو پہچان علی اکبر اہمیلی جان علی اکبر اتنی کنات نہیں ہے چاہتوں میں کیسے غلطی نکالوں ہے بیتا دیکھ کر سکھو تیرے سینے کا کیسے خود کو سنا جو ہے بیتا کیسے تمہیں بinte سبھا جو ہے بیتا کچھ بتا جو ہے نیوی اکبر اہمیلی جان علی اکبر اتنی کان علی اکبر کتنے عرمان تھے میرے دل میں سب ہی مال ہو گئے دل پر چھوڑ کر اپنے باپ کو تنہا ہاں پہ تم بھی سو گئے دل پر کتنے سب سے اٹھاؤ دل پر اے میری جانہیں 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 دل پر شاہ کہتے تھے رن میں دو پر کچھ کو پہچان ہے لی اکبر اے میری جانہیں دل پر اے میری جانہیں دل پر سب ازاگار کچھ پہ رو رو کر پیش کرتے ہیں عشق کی چادر رہاں سے طلم رضا کا بھی علی اکبر تیری جانہیں دل پر علی اکبر تیری جانہیں دل پر اور امران بھی ہے جوہاں دل اے میری جانہیں دل پر 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 موسیقی 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 شیئے کے روزے پہ دارش ہمیں بھی جب رشادت دیارت سی ہوگی لاج رکھنا خدا یا ہماری یا الہی اتا کرنا ہم کو موت جی ارض کر گو بنا مر شیئے کے روزے پہ دارش ہمیں بھی موسیقی 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 ملتنی Мы ملتن آیا 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 آخ موسیقی 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 موسیقی